السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو سچی نماز کی یہ ہمارا پارٹ نمبر بائیس ہے نماز پڑھنے کا آسان طریقہ کا یہ بیان ہے چونکہ یہاں سے نماز کس طرح پڑھتے ہیں وہ بتا رہے ہیں اس سے پہلے والے بہت سی ویڈیو میں میں بتا دیا ہوں نماز کیسے پڑھیں اب یہ سچی نماز چونکہ نماز سے ریلیٹڈ یہ کتاب ہے تب بتانا پڑھے گا کہ بھائی نماز کیسے پڑھتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضوع قبلہ کی طرف یعنی عوضوع کرنے کے بعد یعنی عوضوع کرنے اس کے بعد کیا کرنا ہے قبلہ کی طرف مو کر کے یعنی پسچن کی طرف مو کر کے یعنی ہم جہاں سے ہیں یہاں سے پسچن کی طرف قبلہ ہے یعنی قبلہ کی طرف جدھر بھی کعبہ شریف ہیں اس کی طرف مو کر کے اس طرح کھڑا ہو کہ دونوں پنجوں میں چار انگول کا فاصلہ ہو یعنی جب دو پہر جسمات لیجے ایک پہر یہ ہے ٹھیک ہے اور ایک پہر یہ ہے تو ان دونوں پہروں کے درویان چار انگولی کا فاصلہ ہو یعنی ایک پہر یہاں پہ اور ایک پہر یہاں پہ فائلا فائلا کر نہیں اکھنا ہے بس چار انگولی کا فاصلہ ہو رہے اور نماز کی نیت کرے اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائے کہ انگوٹھے کانوں کی لاؤ سے چھو جائے یعنی کان کے لاؤ جس میں عورتیں لوگوں کو بالی اولی پہنتی ہے اس کو کان کا جو خالی گوشت رہتا ہے اس کو بولتے ہیں کانوں کی لاؤ اس لاؤ میں ہاتھ کو چھو جائے باقی املیاں اپنے حال پر رہے نہ بلکل ملی نہ بہت فائلی اور ہتھے لیاں قبلے کی طرف ہوں اور نگاہ سجدے کی جگہ پر ہوں اور جس وقت کی جو نماز پڑھنی ہو دل میں اس کا پکا ارادہ کر کے یعنی جس میں لاؤ جاگر فجر پڑھنا ہے تو آپ کو نیت کرنا ہے کہ نیت کے میں نے دو رکعت نماز فجر کی فرض یا پھر فجر کی سنن واسطے اللہ تعالیٰ کے موہمارا کعبہ شریف کی طرف اب ہاتھ کو کانوں تک لکھ جائیں گے اور کان کے لوگوں میں چھوا دیں گے اور چھوانے بعد وہیں بولیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لا کر ناف کے نیچے باندھ لے یہ مردوں کا طریقہ ہے ناف کے نیچے یعنی نافی کے نیچے باندھ لے اور اس طرح کی دائیں ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سیرے پر ہو اور بیچ کی تینوں انگلیاں بائیں کلائی کی پیٹ پر اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کلائی کے اغل بغل ہو اس کے بعد کہہ رہے ہیں سانہ پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارا قسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اس کو پڑھیں گے ہاتھ باندھ لیے ہیں اب ہاتھ پاندھنے کے بعد اس کو پڑھیں گے اللہ وہ پڑھیں گے اس کے بعد کہہ لکھے ہیں پھر تعوز یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر الحمدو یعنی پوری الحمدو پڑھیں گے شریح پوری پڑھیں اور ختم پر آہستہ سے آمین کہیں اس کے بعد کوئی سورت یا تین آیتیں پڑھیں یا ایسی ایک آیت پڑھیں جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو پھر اب اللہ اکبر کہتا ہوا رکو میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے اور اس طرح کی ہتھلیاں گھٹنے پر ہو اور اونگلیاں خوب فائلی ہوں اور پیٹھ بچھی ہو اور سر پیٹھ کے برابر ہو اونچہ نیچہ یعنی اونچہ نہ ہو اور نیچہ نہ ہو اونچہ نہ ہو اور نظر پیر کی طرف ہو اور کم سے کم تین بار سبحان ربی العظیم کہیں یہ رکو کی دعا ہے پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے اور جو منفرد یعنی اکیلہ ہو اس کے بعد اللہم ربنا والاکل حمد کہیں یہ رکو سے اٹھنے کی دعا ہے یہ سمی اللہ لمن حمدہ کہیں گے تب پڑھیں گے اور اکیلے رہیں گے تیز کو بھی پڑھیں گے اگر امام ہے تو کھالی یہ کہے گا سمی اللہ لمن حمدہ اور مقتدی یہ کہے گا ربنا والاکل حمد پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اس طرح کے پہلے گھٹنے زمین پر رکھے پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ سر رکھے اس طور پر کی پہلے ناک تب ماتھا اور ناک کی ہڈی زمین پر جم جائے اور نظر ناک کی طرف رہے اور بازو کو کروٹوں سے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پیڑیلیوں سے جدہ رکھے یہ مردوں کے لیے ہیں اور دونوں پاؤں کی سب اونگلیوں کو کیبلہ کی طرف رکھے اس طرح کی اونگلیوں کا سارا پیٹ زمین پر جمع رہے ہر پاؤں کی کم از کم تین اونگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے چونکہ اس طرح لوگ کرتے نہیں ہیں ہتھیلیاں بیچھی ہو اور اونگلیاں قبلے کی طرف ہو اور کم سے کم تین بار سبحان ربی یل آعلا کہے پھر سر اٹھائے یہ سجدے کی دعا ہے اس طرح کی پہلے ماتھا پھر ناک پھر مو پھر ہاتھ اور داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی اونگلیاں تیبلہ کی رکھ کرے اور بائیاں قدم بیچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے اور ہتھیلیاں بیچھا کر رانوں پر گھوٹنوں کے پاس رکھے دونوں ہاتھ کی اونگلیاں تیبلہ کو ہو اور اونگلیوں کا سر گھوٹنے کے پاس ہو پھر ذرا ٹھہر کر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے یہ سجدہ بھی پہلے کی طرح کرے رجیسٹر پہلے کیا ہے پھر سر اٹھائے اور ہاتھ گھوٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے اٹھتے وقت بیلا اوزر ہاتھ زمین پر نہ ٹیکے یہ ایک رکار پوری ہو گئی اب پھر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدو اور صورت پڑھے اور پہلی کی طرح رکو اور سجدے کرے پھر جب دوسرے سجدے سے سر اٹھائے تو داہنہ قدم کھڑا کر کے بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائے اور تشہہد پڑھے تشہہد بلتے ہیں تحیات کو اٹھائیاتو للہ والسلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہدو اللہ الہ اللہ اشہدو ان محمد عبد ورسول یہاں پڑھ پڑھیں گے لکھیں کہ جب کلمہ لا کے قریب پہنچے یعنی اشہدو اللہ یہاں پہ جو لا ہے نا اس کو کریں جب کلمہ لا کے قریب پہنچے تو داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا ہلکہ بنائیں اور چھوٹی انگلی اور اس کے پاس والی کو ہتھیلی سے ملا دے اور لفظیں لا پر کلمے کی یعنی شہادت والی انگلی اٹھائیں مگر ادھر ادھر نہ ہلائیں اور الہ پر نیرہ دے اور سب انگلیاں فوراں سیدھی کر لیں اب اگر دو سے زیادہ رکاتیں پڑھنی ہو تو اٹھ کر کھڑا ہو اور اسی طرح پڑھیں مگر فرض کی ان دو رکاتوں میں الحمدو کے ساتھ سورہ ملانا ضروری نہیں اب پچھلا قادہ جس کے بعد نماز ختم کرے گا اس میں تشہود کے بعد درود شریف پڑھیں درود شریف یعنی درود ابراہیم وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد پھر یہ دعا پڑھیں یعنی یہ دعا معصور ہے یا اور کوئی دعا معصورہ یا یہ پڑھیں جیسے یہ دعا معصور ہے اگر کسی کو یہ یاد نہیں ہے تو یہ ربنا آتے نہ پڑھ لیں اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو یہاں پہ ایک اور دعا دیئے ہیں دعا معصور ایک اور دیئے اللہم انی ظلمت نفسی ظلم کثیرا ولا یغفر ظنوب الا انتا فغفر لی مغفرت من اندکا ورحم انکا غفور رحیم یعنی یہاں پہ تین کو دے دیئے ہیں نمبر ایک دعا معصور دے دیئے ہیں ربنا آتے نبی یہ بھی دعا معصور ہے اور یہ اللہم انی جلمت نفسی یہ بھی ایک دعا معصور ہے اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اور اس کو بغیر اللہم کے نو پڑھیں یعنی اس کو بغیر اللہم کے نو پڑھیں پھر داہنے شانے کی طرف یعنی داہنے کندے کی طرف مو کر کے السلام علیکم رحمت اللہ کہے اور اسی طرح بائیں کے طرف اب نماز ختم ہو گئی سلام کے وقت داہنی طرف کے مقتدیوں کی نیت کرے اور بائیں میں بائیں طرف کے اکیلا ہو تو فرشتوں کی نیت کرے اس کے بعد امام داہنے بائیں یا مقتدی کی طرف مو کر کے دعا کرے یا تو پھر مر جائے مقتدی کی طرف پیٹھے کیے رہ جانا مکروح ہے اس کے لئے دعا ہے یعنی نماز کے بعد یہ دعا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجع السلام حینا ربنا بسلام تبارک یا ذل جلال والإکرام رب اینی علا ذکر وحسن عبادت ربنا تقبل منا انکا تصمیع علیم وَتُبْعَلَيْنَا پڑھئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے نہیں سمجھ میں تک کومنٹ کیجئے آج کی ویڈیو بس اتنا ہے ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہماری اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں حاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ